پر بھی آ رہا ہے آپ اس پر کال کر سکتے ہیں دس لائنز ہیں اس نمبر پر اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیراعظم صاحب میں سعید بہدور جی سالک ڈمغہ امتیاز بول رہا ہوں جی بی کے علاقے جی بی کے علاقے بلشن کبیر شیچن کے دامن سے بول رہا ہوں جی جی میں بڑا خوشکسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے اب تک کہ ایسے اوٹسٹیننگ ویجنری شفاف پیلوس مخلص اور دلیر وزیراعظم سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں میں سب سے پہلے وزیراعظم صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی فراخدلی کے ساتھ دو سو ستر عرب روپے کا خصوصی پیکج جی بی کو جس میں ہمارے وزیراعظم کا بھی ہاتھ ہے ان کی کوششیں ہیں میں بلکستان کے حوالے سے گلگیت بلکستان کے حوالے سے تین اہم مسائل کے طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ ہمارے وزیراعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگیت بلکستان بہت بسماندہ و زور افتادہ علاقہ ہے اور بھٹو مرہوم کی حکومت میں سبسلی گندم پر دی گئی تھی اس وقت کی آبادی اور آپ کی آبادی میں بڑا فرق ہے آج دھگنے سے بھی زیادہ پڑ چکا ہے اس میں خاتفہ اضافے کے ضرورت ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم جناب عمران خان کے وزیر کے مطالق ان علاقوں میں سیاہت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جاری ہے پہلی مرتبہ بولک کے تمام شہروں سے پروازے آ رہی ہیں بیرنوی پروازے بھی شروع ہونے والی ہیں اور بائی روڈ بھی لوگ سیاہ بہت سے ان علاقوں کے در آ رہے ہیں لیکن تغلیتوں کا فقدان ہے افرا تفریق عالم میں پیٹرولیم کی شاٹیج ہے اور بیلی اور نیٹ کا نظام تہی نہیں ہے تو ان چیزوں کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت سے چھوٹی سی انتظامیاں بے قابو پانا ان کے لئے بہت مشکل ہے جی بہت بہت شکریہ گزارش یہ ہے کالر سے کہ اپنی بات کو مختصر رکھئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وزیراعظم صاحب سے وہ بات کر سکیں ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے جی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی علیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی میں کاشو جویر بات کر رہا ہوں گو جنہ والا سے جی جی کیا بات کریں گے جی وزیراعظم صاحب صاحب جی سر میرے وزیراعظم بات کریں گے جی اسلام علیکم جی وآلیکم السلام جی میں سی مذہب سے میرا تلق ہے اور ہر میک میں ہمارا پائی پرسنٹ کوٹ آتا ہے جو کہ ایک عرصہ دراست میں نہیں دیا جا رہا اور میری آپ سے درکھات ہے کہ آپ کے دورے ہوں تو مذہب میں بہت سی امید ہے اور ہم میرے کے بعد جود بھی ہمیں یہ تیٹے نہیں دیتے پوری اقلیت کا یہی مسئلہ ہے تو میری آپ سے دکھات ہے کہ آپ ہمارے جو کوٹ ہے وہ ہمیں دیں اور اس کی تیزر پورٹل کے لابے میں نے تیز سے زیارہ میکوں میں دکھات دی ہے لیکن ہمیں ان سے آپ نے ملا تو مجھے آپ نے بہت امید ہے اوکی یہ میں آپ کا نوٹ کر لیوں بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا کوٹا ملنا چاہیے میں یہ اب ساروں کو ڈائریکشن دوں گا کیونکہ اصل میں یہ سوبوں کے پاس ہے سب کچھ سینٹر تو ہمارا فیڈل گورنٹ تو چھوٹی سی ہے اصل میں تو سوبوں کے پاس نوکری ہیں ساری تو میں سارے سوبوں کو انسٹریکشنز دوں گا کہ جو آپ کا کوٹا ہے وہ آپ سب کو ملے جی اگلے کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم سلام سیسر صاحب میں حبیب اکرم ات کر رہا ہوں میں دنیا دیگر میں کام کرتا ہوں اور وزیراعظم صاحب کوبی میں سلام پیش کرتا ہوں دراصل آج میں نے یہ کال اس لیے ملائی تھی کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا واقعی لائف کالر لائف کالر جس میں آ رہے ہیں لائف کالر آ رہی ہیں کہیں سیسر جاوید صاحب کہیں آپ تو ادھر ادھر سے کال نہیں کروا رہے یا وزیراعظم صاحب رہیداتی لوگ بات کر رہے ہیں تو لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ میں آج اپنی خبر بناوں گا کہ اگر میری کال نہ ملی تو پھر میں پروگرام میں بیٹھ کے کہوں گا کہ ان آپ دیکھئے کال تو ملتی نہیں ہیں لیکن میری کال مل گئی اور میری خبر رہ گی مجھے انبازہ ہے وزیراعظم صاحب یہ صحابیوں کا وقت نہیں ہے جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے سوالات بھی ہم کر لیتے ہیں لیکن ایک شہری کے طور پر میں سڑک جاتی ہے اس کا ایک حصہ تو برکل ایسا ہے کہ جہاں پہ جو جس کے کوئی اشارہ نہیں ہے لیکن ایک حصہ ہے جو تقریباً تین کلومیٹر کا اس کے اوپر چار جگہ باٹل نیکس بنتے ہیں اور وہاں پہ کسی پل کی ضرورت نہیں کسی انڈرپاس کی ضرورت نہیں ہے بڑے آرام سے یوٹنز کو بہتر مینج کر کے وہ حل کیا جا سکتا ہے وہ معاملہ تو میرا خیال ہے کہ وزیراعظم صاحب اگر آپ اس طرح وجہ کر دیں یا پنجاب حکومت کو دیکھیں تو وہ ہو جائے گا لیکن بارا مجھے یہ دین آگیا کہ آپ رہی رات لوگوں سے باہت کر رہے ہیں یہ حبیب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں دیکھیں کون سے سربراہ ملک کے ازاد میڈیا سے ڈرتے ہیں وہ کون سے ایسے سربراہ ہوتے ہیں یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے یا انہوں نے ملک کی جو جو رول آف لاؤ ہوتا ہے یعنی جو بجائے قانون کی بالدستی طاقت کی بالدستی کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ گبراتے ہیں کیونکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں اب میں نے اگر چوری کی ہو میں نے لندن میں میرے اپارٹمنٹس ہو جو چوری سے میں نے بنایا تو مجھے سارا وقت ازاد میڈیا سے ڈر لگے گا میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ازاد میڈیا جو ازادی رائے ہے یہ ایک ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ یہ ہماری طرح کے لوگوں کو سارا وقت آگے کرتے ہیں اب آپ نے بتایا نا یہ کہ جی وہاں چار جگہ لوگ رکھتے ہیں جوہر ٹاؤن جاتے ہوئے وہ جو دوسری سڑک ہے تو وہ یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے ووچڈوگ ہوتا ہے میڈیا مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تاب ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے پروپاگینڈا کیا جاتا ہے گرمنٹ کو مثلا یہ جو ای ایو کی جو ڈس انفرمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائیم منسٹر کے خلاف پروپاگینڈا کر رہے ہیں میرا صرف وہ در مسئلہ ہوتا ہے آپ جو صحیح صحافت ہے میں پھر سے کہتا ہوں جو تنقید ہوتی ہے ملک کے لئے بہت بڑی نعمت ہے جی آپ کی کالز کا سلسل